ڈائریکٹر جنرل آئیس آئی کی تایوناتی پر اپنا حق جتانے والے وزیراعاصم عمران خان شاید نہیں جانتے کہ اسے کسی وجہ سے دنیا کی طاقتور ترین خفیہ ایجنسیوں میں شمار کیا جاتا ہے اور چین اف کمانڈ کے فوجی وصول کے تحت اس کا سربراہ بری فوج کے سربراہ یعنی آرمی چیف کو جواب دے ہوتا ہے کہنے کا تو انٹر سروسز انٹیلیجنس تینوں مسلح فوج کے لیے بنائی گئی تھی اور اس کے مختلف شعبوں میں بحریہ اور فضائیہ کے افسران بھی ڈیپوٹیشن پر آتے ہیں مگر ایجنسی کے پہلے انچارج میجر جنرل رابرٹ کاتھم سے لے کر آج تک اس ادارے کا سربراہ بری فوج ہی کا کوئی افسر رہا ہے دیگر ممالک میں قلیدی قومی سراغرسہ ایجنسیوں کی سربراہی عموماً کسی سیویلین یا ریٹائیڈ فوجی افسر کو سونپی جاتی ہے کیونکہ یہ ایجنسیاں کسی مقصود ادارے کو نہیں بلکہ براہ راز حکومت وقت کے آلہ ترین آئینی احدیداروں کو جواب دے ہوتی ہیں مگر پاکستان جیسے ممالک میں حساس اداروں میں خصوصی تقرریوں کی روایت سے کوئی معمولی سوج بوجھ کا آدمی بھی اندازہ لگا سکتا ہے کہ اصل فیصلہ ساز اور سیاسی قوت کس کے پاس ہے سینئر صحافی وسط اللہ خان اپنی ایک تحریر میں بتاتے ہیں کہ بھٹو دور تک ایک عام پاکستانی صرف سی آئی ڈی اور انٹیلیجنس بیورو سے واقع تھا اگر آپ زیادہ دور سے پہلے کے کسی ڈی جی آئی ایس آئی کا نام کسی بھاری بھرکم سیاسی تجزیہ کار سے بھی پوچھیں تو وہ مشکل ایک آدھ نام ہی بتا پائے گا لیکن اسی کی دہائی میں جب جنرل اکتر عبد الرحمان کا نام دائم بازو کے میڈیا میں بطار میمارے جہاد افغانستان آنا شروع ہوا تب سے ایک عام پاکستانی کے لیے آئی ایس آئی ہاؤس ہولڈ برینڈ ہو گیا وسط اللہ خان کے مطابق زیادہ دور میں ہی اس تاثر کو بھی فروغ ملا کہ پاکستان کی نظریاتی اور جگرافیائی سرحدوں کا اگر کوئی نکھے بان ہے تو وہ آئی ایس آئی ہے جو اپنی حیرت انگیز سمعی صلاحیت غیر معمولی قوت شائمہ اور ہما وقت کھلی آنکھوں سے ملک کو نہ صرف بیرونی سازشوں سے محفوظ رکھتی ہے بلکہ اندرون ملک بھی سیاسی قبلہ درست کرواتے رہنا اس کے مقدس فرائز کا حصہ ہے اس غیر اعلانی ذمہ داری کا فاس کرتے ہوئے جنرل اکتر عبد الرحمان کے جانشین لیفٹرین جنرل حمید گل نے اسلامی جمہوری اتحاد بنوا کر انتخابی نتائج کا قبلہ درست رکھا مگر بینجیر بھٹو کی پہلی حکومت نے حمید گل کے ڈیزائن کردہ جلال آباد آپریشن کی ناقامی کے بعد آئی ایس آئی کی تاریخ میں پہلی مرتبہ ایک روٹائر جرنیل شمسو رحمان قلو کو دی جی لگایا لگ بھگ ایک برس بات بینجیر حکومت اور ان کے ڈی جی ایک ساتھ فارغ ہو گئے اگلے ڈی جی لیفٹرین جنرل اسد دورانی نے بقول خود اپنے باس کے کہنے پر سن 1990 کے انتخابات سے مصبت نتائج بایدہ کرنے کے لیے بزریا مہران بینک اصلی حبل وطنی کی سکہ بنت شریف پر پورے اترنے والے سیاستدانوں پر حکومات خرچ گئے اسی طرح سن 2002 کے الیکشن میں کی بسپارٹر مسلم لیگ نون کو پیچھے دھکیل کر پیراشیوٹ سے مسلمی کاف کو میدان میں اتارا گیا اور اس سلسلے میں آئی ایس آئی نے اہم ترین کردار ادا کیا ساتھ ہی ملکی تاریخ میں پہلی مرتبہ مذہبی سیاسی جماعتیں متحدہ مجلس عمل کے پلیٹ فارم پر ایک موثر سیاسی قوت کے طور پر ابریں اس وقت جنرل احسان الحق ڈی جی آئی سائی تھے مگر انتخابات کی فریمنگ کے سلسلے میں ان کے ایک نائب میجر جنرل احتشام زمین کا نام ذرائع بلاک کی زینت پڑھاتا رہا جنرل احسان الحق کے بعد آنے والے ڈی جی اشفاق پرویزکیانی نے بھی اپنی ذمہ داریوں تندہی سے نبھانے کی کوشش کی مگر ان کا دور اس اعتوار سے عجیب و غریب رہا کہ ایک ساتھ بہت کچھ یکے بعد دیگرے ہوتا چلا گیا ڈاکٹر عبدالقدیر خان ایٹمین سکینڈل چیف جسٹس کی برطرفی کا بہران لال مستد کا واقعہ بلوچستان میں شورش اور کالے کو گورا کرنے والا اینا رو فارمولا مگر وسط اللہ خان کے مطابق جنرل قیانی واحد ڈی جی آئی سائی گزرے ہیں جنہیں بری فوج کی سربراہی اتا ہوئی اولی دور میں جنرل ندیم تاج ڈی جی آئی سائی رہے اور ان کے ہوتے ہوئے راولپنڈی کے گیریجن ٹاؤن میں بینظر بھٹو کی شہادت کا واقعہ پیش آیا جس کی تحقیقات آج بھی نامکمل ہیں البتہ جنرل قیانی کے بعد اگر کوئی زمانہ یاد رہے گا تو وہ دور لیپٹنینٹ جنرل احمد شجا پاشا کا ہے پاشا کی تقروری سے ذرا پہلے زرداری حکومت نے آئی سائی کو وزارت داخلہ کے مطاحت کرنے کا نوٹفکیشن جاری کیا مگر پانچ گھنٹے کے اندر ہی یہ حکم نامہ واپس لے لیا گیا اس کے بعد سے فریقین میں بزنی سی ہو گئے نومبر سن 2008 میں مومبئی حملوں کا نتیجہ میں جب بھارت اور پاکستان کے درمیان تناؤں بڑھ گیا تو زرداری حکومت نے تحقیقات میں مدد کے لیے جنرل پاشا کو دہلی جانے کو کہا مگر کچھ ہی گھنٹے بعد یہ نامہ قول تجویز بھی واپس لے لی گئی جنرل شجا پاشا کے دور میں ہی اسامہ بن لادن امریکی مہرینز کے ہاتھوں ایبٹ آباد میں قتل ہوئے چنانچہ فوج قیادت اور آئی سائی پر ہر طرف سے تنقید شروع ہو گئی جنرل پاشا نے پارلیمنٹ کا روگروہ اپنے عہدے سے استیفہ دینے کی بھی پیش کش کی مگر ان کے اس بڑے پن سے پارلیمنٹ ایسی متاثر ہوئی کہ سب نے ان کے خواہش پورنم آنکھوں سے مسترد کر دی ایبٹ آباد تحقیقاتی کمیشن بھی بنا مگر ریپورٹ آج تک سامنے نہیں آئی بعد ازان سیویلین قیادت سے حساب برابر کرنے کے لیے جنرل پاشا ہی کے دور میں میموگیٹ سکینڈل بھی اٹھا لیکن مطلوبہ مقاصد حاصل ہونے کے بعد اس سکینڈل کو منطقی انجام تک پہنچانے کی عدالتی کوششوں کو بھی زنگ لگ گیا وسط اللہ خان کہتے ہیں کہ ویسے تو جنرل قیانی کے دور سے ہی بلوچستان میں لاپتہ افراد اور مسخ لاشوں کا مسئلہ شروع ہو گیا تھا تاہم جنرل پاشا کے دور میں یہ مسئلہ شدید ہو گیا ان کے دور میں طالبان دہشتگردی میں خاصا اضافہ ہوا اور اہم فوجی تنصیبات پھر نشانہ بنے انہی کے دور میں مہران بیس کراچی پر دہشتگرد حملے میں اندر کے کچھ لوگوں کی ملی بھقت کے شبے پر مبنی رپورٹ شائع ہونے کے بعد صحافی سلیم شہزاد کی لاش منڈی بہاوددین کی ایک نہر میں اٹکی ملی اس بابت ایک تحقیقاتری ٹرائبنل بھی بنا جس میں صحافیوں کی بھی نمائند کی تھی ٹرائبنل اس نتیجہ پر پہنچا کہ اس قتل میں یقیناً کسی خفیہ والے کا ہاتھ ہے جنرل پاشا کئی برس بعد ایسے ڈی جی آئی ایس آئی ثابت ہوئے جنہیں ان کے باس نے ایک سال کی توسیدیں دی اور جب وہ مارچ سن دوہزار بارے میں اٹائر ہوئے تو لیفٹنین جنرل زہیر علیہ السلام ان کے جانشین بڑھے سن دوہزار تیرہ میں بینر قوامی رسال فورس نے جنرل زہیر کو دنیا کے سو طاقتور ترین افراد میں باونوے نمبر پر رکھا ان کے دور میں مائی سن دوہزار تیرہ کے عام انتخابات ہوئے جو وظاہر سن دوہزار آٹھ کے انتخابات کی طرح شفاق تھے لیکن نواز شریف کے تیسری بار برسل اقتدار آتے ہی میاں صاحب کی فوج سے قشیدگی کی اطلاعات بننے لگی بہت سے مبسلین کا خیال تھا کہ دراصل نواز شریف عادت سے مجبور ہیں وہ جب بھی وزیراعظم بنے ان کی کسی چیف آف آرمین سٹاپ سے نہیں بنی مگر نواز شریف کے اقتدار میں آنے کے چھائم آباد ہی ان کے ممکنہ سبق دوشی کی افاہیں گردش کرنے لگیں اور پھر یہ گردش جھکڑ میں بدلنے لگی پھر ایپل سن دوہزار چودہ میں معروف صحافی حامد میر پر حملے کے بعد فوج اور حکومت کی کشیدگی کھلتی چلی گئے جیو ٹی وی پر عامر میر کی جانب سے تبکہ آئی ایس آئی سربراہ لیفٹنن جنرل زہیر الاسلام کو حامد بیر پر حملے کا ملزم قرار دینے پر جنگ گروپ کی مشکن قسنے کا عمل شروع ہو گیا جو مالکان کی جانب سے معافی مانگنے کے باوجود آج تک جاری ہے اس لوران کچھ مذہبی سیاسی گروہوں اور انجبن اہلیان سماسٹر ٹائپ تنظیموں نے جنرل زہیر الاسلام کے حق میں نہ صرف جلوس نکالے بلکہ تصویری پوسٹر بھی چسپاں کیے غالباً یہ اپنی نویت کا پہلا واقعہ ہے کہ کسی انٹیلیجنس ایجنسی کے حاضر سروس سربراہ کے حق میں جلسے جلوس منقض ہوئے ساتھ ہی ساتھ جنگ گروپ کے مالک اور کچھ ماں تحتوں پر توہین مذہب کے قانون کے تحت مقدمے بھی درج ہو گئے پھر مارڈل ٹاؤن لاہور کا سانحہ ہو گیا اور عمران خان اور علامہ طاہر القادری میدان میں اتر آئے جس کے کچھ ہی عرصے بعد نواز شریف کو پینما کیس میں گرفتار کر کے عقامہ رکھنے پر نائحل قرار دے دیا گیا وست اللہ خان کے مطابق بات یہ ہے کہ فوج ہو کہ اس کے مطاحت ادارے اور ان کے سربراہ جو بھی پولیسیاں اور حکمت امنی تیہ ہوتی ہے وہ کسی ایک ذات شریف کے سبب نہیں بلکہ ادارتی اور اجتماعی انداز میں تیہ ہوتی ہے اور انٹیلیجنس ادارے تو بالخصوص دنیا بھر میں اپنے حلقہ اثر اور خود سے وابستہ اہدداروں اور افراد کا پورا تحفظ کرتے ہیں یہ ادارے اور ان سے منسلک لوگ کتنے اور کسے جواب دے ہیں اس کا فیصلہ توازنی طاقت کا نظام خودکار طریقے سے تیہ کرتا ہے اسی سبب پاکستان کی کوئی بھی سویلین حکومت ہو کے عدلیہ انٹیلیجنس ایجنسیوں کا دائرہ اور طریقہ کار جلی حروف میں تیہ کرنے میں ناکام نہیں چنانچہ آئی جی آئی سکینڈل ہو کہ مہران گیٹ کے غائب لوگوں کا معاملہ ثبوت اور اقبال کے باوجود کسی ایجنسی کے کسی حاضر سرویس چھوڑ سابق اہددار پر گرفت کجا جواب دہی تک نہ ہو سکی اور نہ ہی کوئی فوری امکان ہے بینظر بھٹو کی پہلی حکومتیں انٹیلیجنس ایجنسیوں کے گردار کو مربوط بنانے کے لیے ائر چیف مارشل روٹائٹ زلفکار علی خان کی سبراہی میں جو کمیشن بٹھایا اس کے مطابق ایک مشترکہ انٹیلیجنس کمیٹی بنانے کی سفارش کی گئی تاکہ تمام ایجنسیوں کی سرگرمیاں مربوط ہو جائیں ان کے درمیان پیشہ برانہ رقابت کی وجہ اپنے دائرہ کار میں رہتے ہوئے ہم اہنگی اور رابطہ کاری کو فروغ ہوا آئی ایس آئی کو محض دفاعی اور بیرونی ذمہ دارییں سونپی جائیں اور داخلی سیکیئوٹی کی ذمہ داری ایک توسیح شدہ جدید انٹیلیجنس پیورو کو دی جائے ہر ایجنسی کا چارٹر ہو جس میں کیا کر سکتے ہیں کیا نہیں کر سکتے کی مکمل وضاحت موجود ہے آج تین دہائیوں بعد زلفکار کمیشن ریپورٹ اپنے مصنف سمیت آسودہ خاک ہے زہیر الاسلام چلے گے فیض حمید بھی فارغ ہوگے آئی ایس آئی کے ڈی جی آتے اور جاتے رہیں گے مگر جب تک یہ بنیادی مسئلہ تیہ نہیں ہو جاتا کہ پاکستان میں خارجہ پولیسی بشمول افغانستان بھارہ چین اور امریکہ ایٹمی پروگرام دفاعی بجٹ اور داخلی عمول میں فوج اور سیاسی جھانچے کی سانجداری ہی چلتی رہے گی یا پھر وہ دن بھی آئے گے جب سب کو پارلیمنٹ کی ہی ماننا ہوگی تب تک یہ جمن یوں ہی رہے گا بھلے چیف آف دی آرمین سٹاف اور ڈی جی آئی سائی کی تقراری کا حق وزیر آزم کے پاس تا قیامت رہے یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا